ایک دو تین خدا ان کے پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث سے برکہ تہرے خدا ان کا شکر ہو آمین ہمارا مضمون ہے نگہبان اور اس کی ذمہ داریاں یہاں پر بھی ہے وہاں پر بھی ہے اور وہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں نگہبان اور اس کی ذمہ داریاں یہ جو لفظ نگہبان ہے اسے جاننا اور پھر اس کی ذمہ داریوں کو جاننے کے تعلق سے ہم بات کریں گے اس کو ہم جانیں گے اور کچھ ایسی باتیں بھی ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے گو کہ میں تیچر نہیں ہوں میں سکھانے والا یہاں پر نہیں ہوں میں صرف آپ کا معاون ہوں فیسلیٹیٹر ہوں اور ہم مل کر خدا کے کلام کو ایکسپلور کریں گے سیکھیں گے تو نگہبان اور اس کی ذمہ داریوں کو ہم جانیں گے لیکن چونکہ سیمینار یہ سیمینار ہے تو سیمینار جو لفظ ہے وہ بسیکلی لفظ سیمیناری سے نکلا ہے اور سیمینار یا سیمینار یہ جو لفظ ہے یہ ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں پر کسی چیز کی مرمت کی جاتی ہے کسی چیز کی اصلاح کی جاتی ہے کسی چیز کی درستگی کی جاتی ہے کسی چیز کو شیم دیا جاتا ہے یا اسے دھالا جاتا ہے بنایا جاتا ہے اور یہ بات میں نے سیکھی پادری ڈاکٹر لیاکت کیسے صاحب سے ان کے ایک لائیو سیشن میں آپ بھی ان کا سرمن یوٹیوب پر دستیاب ہے اسے سن سکتے ہیں میں کوشش کروں گا جہاں پر میری بات ہوگی میں اپنی بات ضرور شیئر کروں گا اور جہاں پر میں نے کسی بھی خادم سے بات سیکھی ہے وہ بھی آپ تک پہنچاؤں گا اور اس طرقے سے ہم مل کر سیکھیں گے کہ ہم پلیجرزم سے بس شکیں ہمارا بڑا پرابلم یہ ہے کہ ہم پلیجرزم کرتے ہیں میں نے بات سیکھی بھائی عبدالق ستار صاحب سے میں نے بات سیکھی بھائی جوزف اینڈیو سے یا دوسرے خدام سے اور میں نے اسے اپنے نام کے ساتھ منصوب کر لیا فیس بک پر بھی سٹیٹس پر بھی سرمند میں بھی سیمینارد میں بھی اور یہ میرا اور آپ کا اثر حاضر میں ایک بڑا پرابلم ہے اور ہم اس معاملے کو یا اس پرابلم کو تھوڑا سا 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 دیکھتے ہیں کیسے ہم اسے نگیٹ کر سکتے ہیں یہ نیلیفائی کر سکتے ہیں تاکہ ہم درست طریقے سے خدا کے کلام کی خدمت کر سکیں میں اس کا آغاز کروں گا اے ڈبلیو ٹوزر ایک بہت بڑے خادم ہو گزرے ہیں اور ان کی یہ تحریر ان کی اپنی کتاب میں ہے لیکن میں نے جہاں سے لی اس کتاب کا نام ہے اکیسویں صدی کی پکار اور بلخصوص یہ مشنز پر ہے یا مشنری خدمت پر مبنی کتاب ہے اگر آپ میں سے کسی کو یہ اقتفاق ہو کہ تقریباً چالیس سے پچاس روپے کے لگ بگ یہ کتاب آتی ہے اگر آپ اسے خریدنا چاہیں آپ ضرور اسے پڑھئے جانئے اور آپ کو بہت ساری اور باتیں سیکھنے کو ملیں گی وہ فرماتے ہیں میں منفی بات سے اس کا آغاز کر رہا ہوں لیکن آہستہ آہستہ ہم مصبت بات کے طرف جائیں گے ہمارے زمانے کی اشائطِ مسیحت یقیناً چند ایک سچے مسیحی پیدا کر رہی ہے ذرا الفاظ پر دھیان رکھے گا چند ایک سچے مسیحی پیدا کر رہی ہے لیکن جس روحانی فضاء میں آج چل کے مسیحی سانس لے رہے ہیں وہ ان کی روحانی ترقی کے لیے موضوع نہیں حقیقت تو یہ ہے کہ ہماری کلیسیائیں ایدھر ہوی اے پریسپیٹیرین ایدھر ہوی اے پینٹھیکاستل اور بیپٹسٹ اور وٹسویور اور ڈینومنیشن ایز آج ہماری کلیسیائیں وہ مقام نہیں ہیں جہاں صحت من مسیحت فروغ پا سکے آج جو مسیحت ہمیں نظر آ رہی ہے وہ صحت من مسیحت نہیں ہے آج کچھ اور ہمیں نظر آتا ہے میں یہاں نامی مسیحیوں کی بات نہیں کر رہا ہوں بلکہ بارو قدس پر ایمان رکھنے والوں کی جو راسخ الاتقاد ہیں یعنی جو آرثوڈاکس کرسٹنز ہیں اور نجاک یافتہ جو مسیحی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں میں ان کی بات بھی یہاں پر کر رہا ہوں اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں ہمیں یہ بات بھی معلوم ہونی چاہیے کہ ہماری روحانی سطح نہائی پست ہے اور ہم انکلائن کی طرف نہیں بلکہ ہم ڈکلائن کی طرف جا رہے ہیں ہم ترقی پذیر نہیں ہیں نہ ترقی یافتہ ہیں بلکہ ہم اسے تنزلی کی طرف اپنا سفر بڑھائے ہوئے ہیں میں یہاں پر رکھ کر اپنی ایک بات کرنا چاہوں گا اور بڑی سادی کے ساتھ ایک لمحہ تھا تھوڑی دہائیاں پہلے آپ چلے جائیں یا ایک آدھی صدی پیچھے چلے جائیں تو پاکستان کے اسی خطے میں ایک ایسی جگہ تھی میں آپ کے ماضی کے جو جھروں کو میں آپ کو لے جانا چاہوں گا آپ میں سے دیکھتے ہیں کون جلدی سے اس بات کو دیکھتا ہے اور بتا سکتا ہے کہ کون سی جگہ کا میں ذکر کر رہا ہوں ایک جگہ تھی پاکستانی خطے میں جہاں پر مسیحت نے پورے ہندو پاک میں فروغ پایا کہ نہ شہرت کے لیے نہ رپاؤں کے لیے نہ امریکہ نہ یورپ کے مقصد کے لیے اور نہ کسی اور مقصد کے لیے ان کا مطمئن نظر اگر تھا تو یہ تھا کہ خدا من یسو مسیح کی پیاس اسے جاننا اسے سمجھنا ان کے دل کے اندر اس کی بیداری لگ گئی تھی یا ایک تڑپ ان کے اندر موجود تھی لیکن آج اسی خطے میں بیٹھے ہوئے میں اور آپ اس بات کے لیے پریشان ہیں فکر مند ہیں سیمینارز کر رہے ہیں کہ آج یہاں پر ہماری روحانی سطح نہائی پست ہے مجھے اجازت دیجئے اگر میں کسی جگہ پر غلط ہوں برا کرم آپ مجھے درست کر سکتے ہیں اگر آپ پورے عالمی سطح پر دیکھیں خدام کا معاینہ کریں پوری دنیا کی میں بات کر رہا ہوں تو پوری دنیا امریکہ یورپ کو لے لیں اور ایک طرف پاکستانی مسیحی خدام کو لے لیں تو اگر ٹیلنٹ وائز بات کی جائے ان کے علم ان کے تجربہ کی بات کی جائے روح خود سے ان کی پیوستگی کی بات کی جائے تو وہ کسی طور پر بھی ان ترقی یافتہ ممالک سے پیچھے نہیں ہیں ہم جانتے ہیں بڑے بڑے نام ہمارے درمیان موجود ہیں ہم نام لیے بغیر ہی آپ تک پہنچتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی آج ہم اس مقام تک نہیں پہنچ رہے جہاں ہمیں پہنچنا چاہیے ہم اپنے آپ کو دوسروں کے پیمانے سے نابتے رہتے ہیں یہ ہمارا ایک بڑا پرابلم ہے اس کے نتیجہ یہ ہے کہ ہمیں خداون کے لیے اپنے بلند میار تک یا خداون کے بیان کردہ بلند میار تک پہنچنے کا جو سلسلہ ہے جو آرزو ہے جو تڑپ ہے وہ ختم ہو چکی ہے اور معذرت کے ساتھ بتانا چاہوں گا یہ بھائی جنہوں نے یہ سارے فلیکس کا پرنٹنگ کا کام کی ہے وہ بھی ایک ایوینجلسٹ ہیں ان کا نام ریاض سہن ہے اور جب ان سے بات ہو رہی تھی سیمینار پہ بہت ساری پولٹکس کے لیے گئی میں اس کو تھوڑی دیر بے ذکر بھی کروں گا لیکن منفی انداز میں نہیں لیکن سیکھنے کی غرض سے ضرور کروں گا انہوں نے کہا پادی صاحب پنجابی میں جملہ بولا اگر آپ کو برا نہ لگے تو میں پنجابی میں جملہ بولوں انہوں نے کہا سار سیمینار تھی آنا چاہنا ہوا سکھنا چاہنا ہوا لیکن چاس سے نہیں رہ گئی جب میں رہنماؤں کے کردار پر بات کرتا ہوں جب میں بلائے ہوئے رہنماؤں کو دیکھتا ہوں سینئر خدام کو دیکھتا ہوں ان کی سینئورٹی کو دیکھتا ہوں ان کا خدا کے ساتھ جو پرسنل انکاؤنٹر رہا اور ان کا لمبا دورانیاں جو وہ خدمت کرتے رہے اس کو دیکھتا ہوں تو پھر مجھے یہ بات بڑی ناغوار سے گزرتی ہے کہ ایک خادم نے اس سیمینار میں آنے کے لیے اس لیے معذرت کی کہ یہ پادری نعیم پر شاہ صاحب کا شرچ ہے میں وہاں پر نہیں داؤں گا اور یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں پچھلے سال میں جب ہم نے کیا ایک اور بڑے نامور خادم تھے انہوں نے بھی یہی کام کیا اور نے کہا سوری میں اس شرچ نہیں آسکتا میں تھوڑا سا آگے بڑھاؤں گا ماضی میں لے کر جاؤں گا دوہزار آٹھ میں ہم نے ایک سیمینار کیا اور یہ سیمینار ہم کافی دیر سے کر رہے ہیں تقریبا دوہزار چار سے غالبا میں اس کو سر انجام دے رہا ہوں اور اس کا تیم ہم نے ہمیشہ یہ رکھا ہے وینجلیزم اور فیوچر چیلنجز اور ایک لفظ تھا جس کو میں نے امیٹ کر دیا اڑا دیا تھا وینجلیزم اور فیوچر چیلنجز اور تھریٹس دوہزار آٹھ کی فیبریری کی بات ہے ہم نے پروگرام کرنا تھا علی انسٹیوٹ میں مجھے انہی دنوں میں انڈیا جانے کے اتفاق ہوا پندرہ سے سولہ دن کا ٹرور تھا میں نے ان کو ایڈوانس پیمنٹ دین لیکن غلطی سے پوری پیمنٹ نہ دے سکا اور نہ کسی نمائندہ کو کہہ سکا تو جب میں واپس آیا تو پروگرام میں صرف دو سے تین دن رہ گئے تھے اور انہوں نے میری پیمنٹ واپس کہہ دیا انہوں نے کہا یہاں بھی پروگرام آپ نہیں کہہ سکتے میں نے کہا چلے کوئی بات نہیں میں نے بات کی بشپ ویلیم جانسل صاحب سے انہوں نے بڑی فراق دلی کا مظاہدہ کیا اور انہوں نے اپنا چرچ ساؤنڈ اور ہر چیز انہوں نے کہا بیٹھا آپ کے لیے مفت دستیاب ہے آپ اسے خدا کے جلال کے لیے جب چاہیں جس وقت چاہیں استعمال کا سکر انہوں نے وہاں کیا میرے استاد محترم ہے خدا انہوں نے سوچ چکے میں نام نہیں لینا چاہوں گا انہوں نے پہلے کمیٹ کیا تھا لیکن جب یہ شفٹ ہوا الانسٹیوٹ سے پی جی اے چرچ یا پی جی اے ہال میں تو وہاں پہ انہوں نے کہا سوری میں اس چرچ نہیں جا سکتا تو میں بات کہاں سے لکھے جا رہا ہوں ہماری روحانی جو سطح ہے وہ پست ہوتی جا رہی ہے ہم خداون کے بلند ترین میار تک پہنچنے میں آج ناکام ہو رہے ہیں اماندار کہلانے والوں کا ایک بڑا حصہ ایسی واتوں میں مصروف ہے جو خدا کے کلام کے خلاف انہوں نے ابائے کلیسیہ کا یعنی ابتدائی کلیسیہ کہلیں رسولوں کا عقیدہ تو اپنا لیا لیکن ان کی زندگی کے نمونے کو انہوں نے کبھی بھی کسی طور پر بھی نہیں اپنایا انہوں نے اپنے شخصی زندگی پر اپنے عقائد کا اطلاق نہیں کیا وہ صرف سننے والے تھے انہوں نے اپنی زندگی کے ہر لمحے ہر پہلو میں اس بات کو اپلائی نہیں کیا اس لئے آج مسیحت تنزلی کا شکار ہے بلخصوص میں بات کروں ملک پاکستان تھوڑا سا آگے بڑھیں گے ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ یہ رویہ صرف انفرادی طور پر مسیحوں کی باطنی زندگی تک محدود نہیں ہے بلکہ یہ انفرادی رویہ ہماری اجتماعی زندگیوں کو بھی برباد کر رہا ہے یہ رویہ انفرادی طور پر ہی نہیں بلکہ اجتماعی طور پر بھی مسیحت کو گزن پہنچا رہا ہے یہ رویہ آج ہمیں خدا کے کلام سے دور کر رہا ہے اور اس لیے ہم یہ بلا شبہ بغیر کسی ہچکچاہت کے کہہ سکتے ہیں کہ ایسے خدام ایسے نگہبان دنیا کی نقل اتارتے ہیں وہ دنیا کی نگاہ میں مقبول بننے کی کوشش کرتے ہیں خداون کی خوشی کی جگہ انہوں نے اپنی خوشیاں ایجاد کر رکھی تھوڑا سا آگے بڑھیں پاک رو کی قدرت کی ذمہ داری پوری کرنے کے لیے اپنے کمزور ترین طریقے جو ہیں انہوں نے استعمال کی ہوئے ہیں اور نام دیتے ہیں پاک رو ہمیں یہ فرماتا ہے یا پاک رو ہی ہمیں سمجھاتا ہے جلتی دھاڑی کی جگہ آج تمٹماتے دیئے نے لے لی اور پینتی کاؤس کے زور اور پینتی کاؤس کی قوت کی جگہ آج چمکتی دمکتی شخصیتوں نے لے لی ہے اس لیے ہمارے کلیسیائیں وہ مقام نہیں رہیں جہاں صحت مند مسیحت حقیقت یہ ہے کہ آج اصل حاضر کی بات کریں سپٹمبر 24 2021 کی بات کریں تو آج ہم ایمان کے سورما یا مرد دعا یا مرد ایمان پھیرا کرنے کی بجائے ہم کمزور قسم کی مسیحت کے پیروکار پھیرا کر رہے ہیں جن میں نئے اہدنامے سے مطابقت نہیں ملتی یا جن کی زندگیوں میں نئے اہدنامی کہ جو رہنما ہیں جو ابتدائی کلیسیہ ہے جو رسل ہیں ان کی مطابقت ان کی زندگیوں کی مطابقت ان میں نہیں پائے جاتی ہمارے زمانے کے تمام ایماندار جو ہیں وہ سچے مقدسین کی محض نقل کر رہے ہیں یا اکاسی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کیا ایک سوال اس دو رخے رویے کا خاتمہ اور روحانی فکر و عمل میں جو تضاد ہے اس بیماری کا علاج ہو سکتا ہے اگر یہ سوال میں آپ سے کروں تو آپ کیا جواب دیں گے کیا اس دو رخی جو خدمت ہے یا دو رخے رویے کی جو بیماری آج مجھے اور آپ کو لگی ہے کیا میں اور آپ اس کا علاج کر سکتے ہیں یا کیا اس کا علاج ممکن ہے تو میں اس کا سادہ سا جواب دوں گا کہ صرف مسیح صرف خدا صرف خدا کا کلام ہی اس دو رخے رویے کو ختم کر سکتا ہے اس لئے آئیں جب ہم اپنی زندگیوں کا آغاز کرتے ہیں جب ہم اپنی خدمت میں آگے بھڑتے ہیں جب ہم خدا کے نام کا پرچار اور اس کی منادی کرتے ہیں تو اپنے نام کو بڑا کرنے کی وجہ آئیں خدا کو عزت اور جلا ہو دیں میں نے اسی بھائی سے یہ بات کی میں نے کہا بھائی آپ پیسہ لگا رہے ہیں کوشش کہہ رہے ہیں کہ آپ دونوں دن آپ کلام سنا ہیں میں نے کہا نہیں بھائی میں یہی پیسہ لے کر ایک بڑا چھوٹا یا بڑا کہلیں چھوٹا کہلیں ایک convention کر سکتا تھا ایک cruciate کر سکتا تھا ایک بشارتی میٹنگ بھی کر سکتا تھا اس میں میری تصویر بڑی ساری ہوتی ہیں عمومی طور پر جیسا ہوتا ہے اور باقی میری ٹیم کی یہاں چھوٹی چھوٹی تصویریں ہوتی ہیں پادری ساکب و نورسہ وہاں کلام سنا رہے ہیں اور میں اپنی امپائر کھڑی کر کے بیٹھتا اور لوگوں کو بتاتا پادری ساکب ایک بڑا نام ہے یا خدا کا خادم ہے یا بڑا ہونا چاہتا ہے میں نے ایسا نہیں کیا میں نے یہاں پر مختلف خدام کو بلایا ان کا میرے چرچ اور میری منسٹری کے ساتھ قطن کوئی تعلق نہیں ہے ایک تعلق ہے کہ ہم مل کر مسیح کا بدن ہے ایک تعلق ہے کہ یہ مسیح میں مجھ سے سینئر خدام ہے ایک تعلق یہ ہے کہ یہ خدا کے خدام ہے اور خدا نے انہیں بلایا ہے خدا کا کلام خدا کا روح ان کی زندگی میں موجود ہے اور یہ سیمینار کرنا جو میں دوزار چار سے کرنے کی کوشش کہہ رہا ہوں اس کے پیچھے مقصد یہ ہے کہ کاش کلیسیہ پاکستان برخصوص اور کلیسیہ عالمگیر برعموم یونٹی صلحہ کے بند میں بند جائیں کس نے تمہیں نگے بان ٹھہرایا تاکہ خدا کی کلیسیہ کی گلہ بانی نے خاص اپنے خود مول لیا اپنے تجربے اپنے افتیاران اپنے تعلقات اپنے روپے پیسے کی وجہ سے اپنی شہرت کی وجہ سے یا صرف اور صرف اس بات سے کہ خدا کا روح مجھ پر ہے اور اس میں مجھے بیجا ہے کہ بیگلینگوں کو خوش خبری شنا جو سندھیرے میں ہیں انہیں روشنی ملا ہمارا بڑا بابن یہ ہے کسی بھی رہنمالکار وہ ایلڈر سے یا سندس کونیجر سے لیلی اور چرس لیڈرشپ میں جہاں تک بھی آپ جاتے ہیں سینورٹری میں آج کل تو نئے نئے جو مہدے ہیں نئے نئے ٹائٹلز ہیں کیوں کہ اس میں وہ بھی دریافت ہو رہے ہیں آپ کسی بھی لیول پر چلے کوئی بھی ٹائٹل اپنے ساتھ اپنا لیں اگر یاد رکھے آپ پر خدا کے روح کا مسہ نہیں ہے خدا آپ کی زندگی میں نہیں ہے اور خدا نے آپ کو شخصی طور پر بلائے نہیں اور آپ کو اس کے ساتھ پرسنل انکاؤنٹر کا تجربہ نہیں تو پھر ہم ہوا میں تیر مارنے والے ہیں ہوا میں مکے مارنے والے ہیں اور ہماری خدمت شاید بکار بے سود ہے یہاں پر تو شاید ہمارا قلعہ بڑا مضبوط ہوگا ہمارے بڑی محجان بڑا ایمپائر بڑی کٹنک ہم نے کھلی کھلی ہے لیکن شاید آسمان پر وہ لفظ جیسے سننے کے لیے ہم سارے مشتاق ہیں آرزو رکھتے ہیں طلب رکھتے ہیں شاید وہ ہم سننا پائے اس لیے ہم جو کام کر رہے ہیں وہ کس کی قوت اور کس کے زور میں کر رہے ہیں یہ بڑا زوری ایک اور اس کا جو مطلب ہے اس کا آغاز دراصل ہوا ہے سکوپوس لفظ سکوپوس کا مطلب ہے an observer a watchman the distant mark looks at the goal and one has in view یعنی ایسا کام جو ایسا رہنمہ ایسا محافظ ایسا نیہبان جو پہلے ہی سے دور کی خبر رکھتا ہو یا اسے آغاز ہی میں انجام کی خبر ہو جائے یا محسوس ہو جائے کیا ممکن ہے ہم بائی وکلس پر سے ایک حوالہ نکال سکیں اور پڑھ سکیں یہ ارمیان 29 سو باب اور غیرل 11 آئیتوں پاک درہ دیکھئے گا مثال یہاں پر کیا لکھا ہے یہ ارمیان 29 سو باب اس کی کیا لکھائیتوں پاک جس کسی کو مل جائے پڑھنے پر رہمائی کرتے ہیں میرے پاس ہیں میں نے نکال لی میں چاہو کہ آپ بھی انگیج ہو کیونکہ میں بارے باب میں اپنے خیالات کو جانتا ہوں خداوں پر باتا ہے یعنی سلامتی کے خیالات خائد کے لکی لکھائے میں تمہیں ایک اکیام کی امید ہو تینکیو بیل مچ میں نے تھوڑے دے پہلے اپنے تمہین کے دوران یہاں بطلبیان کے تو اکلاس بیان کیا کہ یہ خدا کی طرح سے تھا خدا نے انسان کو دیا یہ ذمہ دائی تفریز کی آدم کو کہ وہ نگہ بانی کرے لیکن پھر انسان ناکام ہو خدا نے خود اپنے آپ کو پیش کیا پھر خدا نے پھر یہ ذمہ دائی دوبارہ ہماری طرف رول بینک کر دی تو یہ اگر کوئی اچھا نگہ بان اگر کوئی اچھا چروہا ہے اگر کوئی اچھا فاسبان ہے اگر کوئی اچھا اپزرو ہے اگر کوئی اچھا کیوریجر ہے اور اگر کوئی اچھا سپریڈ اینڈرڈ ہے تو وہ گال اللہ علمائٹی وہ قابل مطلق خدا ہے جو یہاں یعنیان اتری سو بات کی کیا پھر فرما رہا ہے کیونکہ میں تمہارے اپنے خیالات کو جانتا ہوں قوم فرما رہا ہے کوئی عام شخصیت نہیں خدا خدا فرماتا ہے یعنی سلامتی کے خیالات برائی کے نہیں تاکہ میں تم کو نیک انجام کی امید بخشوں اور اگر ایک اور حوالہ رہے کی تو یہ سایا پچھنوں بعد اس کی آتیوں نوی آیت ہے میں بھگو بجانے خاطر خود ہی بڑھ دیتا ہوں خدا فرماتا ہے کہ میرے خیال تمہارے خیال نہیں اور نہ تمہاری راہیں میری راہیں ہیں کیونکہ جس قدر آسمان زمین سے بلند ہے اسی قدر میری راہیں تمہاری راہوں سے اور میرے خیال تمہارے خیالوں سے بلند ہے تم بات کر رہے ہیں نگہبان نگہبان ہم کی ذمہ داری خدا دیتا ہے آئیں میں چند حوالہ جات آپ کو دوں گا تاکہ ہم ایکسرسائز کر سکیں اس بات کو بھی کہ ہم یہاں بس صرف سننے والے نہیں ہم نے ایک بات ایک خاتم سے سیکھی اور انہیں کہا کہ عمومی طور پر کلیشیا پاسمالوں کے ساتھ یہ رویہ بناتی ہے کہ وہ سمجھتی ہے کہ پادی صاحب جو ہے وہ ٹی وی چینل ہے یا ریڈیو چینل ہم نے آن کر دیتا خود ہی بول دی رہے تو سیمینار کا تو خاص طور پر ایک دوسرے کے ساتھ انگیز جو اور ہم سارے پاٹیسپیٹ کریں تو چند حوالہ جاتھ پر ضرور دوں گا تاکہ ہی لفظ اور یہ مائن یہ زیادہ کھل کے ہمارے سامنے آسکے تو کلتی پہلا باب اس کی ترپل ہی آئیں اگر آپ میں سے کسی کو مل گئے برنے میں رہا ہمیں کہہ دیجئے گا کلتی پہلا باب ترپل ہی آئیں تو رضا کمپیٹیشن میں دیکھ پادریوں میں پیانا کون بیلے دکھا ہوں گلتی پہلا باب ترپل ہی آئیں اور یہاں خدموں دیکھیں کہ یہ خدمت آہستہ کیسے دولت ہو رہی جی پلیس لیکی تاکی شہادت کے مسئل کی گلتا کے دیرے دگائیں تاکی انیس آئیں جمعیت میں حضرت نہ ہو بہت لاوی کی شہادت کے مسئل کی نگے بانی کریں تینکیو بہت لاوی جو کہنوں کے ساتھ معاونین تھے خدمت کے کام میں انہیں یہ خدمت سونپی گئے کہ وہ بھی نگے بانی کریں لیکن کس جس کی نگے بانی کریں کہ وہ حیکر کی اور حیکر کے خدا کے مقدس کی مسئل کی شہادت کے مسئل کی نگے بانی کریں گے پہلا سینڈ ساتھ مباب پہلی آئے اور میں کوشش کروں گا آپ اسے کوئی بیٹ کے لئے بھائی کو ان کے لابا بھی کوئی حوالہ دیکھ رہے ہیں نکال سکتا ہے کہ نہیں نکال سکتا ہے پہلا سینڈ ساتھ مباب اس کی پہلی آئے پیس اس کا طریقہ کا یہ ہے سینڈ کی پہلی کتاب ساتھ مباب پہلا سینڈ ساتھ مباب پہلی آئے جب بھائی مقصودہ اگر آپ مل گیا آپ کریں یعنیل کے لوگ آئے اور خدا کے صندوق پر لے کر ہم انجا کے گھر میں شکریہ پر لائے اور اس کے بیٹے کالیزر کو مقدس کیا کہ وہ خدا کے صندوق کی دیکھ بھائی تینک کھو بھائی اللہ مقصودہ علی حضر کو مقدس کیا گیا تاکہ وہ خدا کے صندوق کی نگے بانی کریں اب تھوڑا سا میں وقت بچانے کے خاطر اور بھی حوالہ جاتے جب پر ہم یہ بات کر سکتے ہیں کہ انسان کو خدا کے لوگ کو یہ ذمہ داری دیں گئی میں یہاں سے سوچ کرنا جنب وقت کو بچانے خاطر کے خدا کی نگے بانی کی بات کرتے ہیں اور سے جانی کوشش کرتے ہیں اور یہ سب سے پہلا مکاشرہ تھا کہ خدا ہی نگے بان ہے اس کے مطابق یہ پہلا مکاشرہ عیوب کی کتاب اس کا دستوں باب اس کی پیار میں آت ہے اگر آپ اسے کوئی پڑھ تینک بھئی بھئی تنہیں مجھے جان باکش اور مجھ پر کرم کیا اور تیری نگے بانی نے بہن بھئی تیری نگے بانی نے بہلے بات ہو رہی تھی آدم کی کلاویوں کی پہلا یعظر کی اور اب بات خدا کی ہو رہی ہے خدا بہترین نگے بان ہے اور یہ ہی نگے بانی اور اسطاب سے متعلق یا مراد بنی اسرائیل یا اسرائیلی قوم ہیں میں اسرائیل تو نہیں ہوں لیکن صرف اصلاح کرنا چاہتا ہوں بڑی آرچی کے ساتھ گوش گزار کرنا چاہتا اکثر ہم اپنے کلمات برکار میں بھی بہت سے بات کر دیں خدا بنی اسرائیل قوم کو قوم مگو ڈبل روپیٹ کہہ رہتے ہیں تو کیا بہتر ہو کہ ہم بنی اسرائیل کہہ رہیں گے قوم اسرائیل کو برکار دیں ہم سوڑا سا آگے بڑھیں گے اے لشکو کے خدا اس طا کی نگے حبانی فرما پھر ضبور ایک سو اکتالیس رہ اس کی ٹی سی آگ آئے خدا میرے لبوں کے دروازہ کی نگے حبانی ہم آج سا یہ بات پھر جائے گی کہ نگے بانی کی ذمہ داری نگے بانی آئیت اپنی اور اپنے گلہ کی خواہداری تو چونکہ اپنی بات کر رہے ہیں ہم اسے دیکھ رہے ہیں کہ نگے بانی ہوتی کس قسم کی ہے نگے بانی کا مطلب کیا ہے تو پہلے نگے بانی ہوئی شہادت کے مسکر پھر مسکر بات ہوتی ہے عہد کے صندوق کی اسے پہلے بات بات کی بات 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 آئی ہے ہماری اپنی ذات کی اور اب بات بوری یہ اپنی ذات میں بلخصوص ہمارے لگوں کی نگہ بانی کہاں سے نگہ بانی کا آغاز ہوتا ہے یا کون کون سے یہ ریاض ہیں جہاں پہ ہمیں نگہ بانی کی ضرورت ہے تھوڑا سا آگے بڑھے تو ہم سال اکیس و آپ کی تئیس میں آتے لکھا ہے اپنے موں اپنی زبان کی نگہ بانی کر اور یہاں پر آکر نگہ بان اکثر پٹ فال کا شکار ہوتے ہیں ہم نے سیکھا پیلٹس آف لیڈرشپ ایک لیڈر کو جو تک بیش چیلنجز ہیں پھر آکے شاید پالو سے سکھ فرماتے ہے کہ جیسا اپنے آپ کو سمجھ نہ چاہئے اس سے زیادہ کوئی اپنے آپ نہ سمجھ اور اور یہاں بیٹھا ہر کوئی شخص یہ سمجھ شاید میں نئی فرشان شاید میں شاید میں لیاقت کے احساس شاید میں کوئی اور بڑا رہنما ہوں میں نے دونوں طلع سے بات کی تیوی چینرلز کے بھی اور علمی عدم کے طلع سے بات کی ہم اپنے آپ کو کبھی کوشش کروں گا انہیں چھک کر ملوں انہیں سر کہہ مقاطب کر اور کبھی بلکہ بارہا میں نے اس بات سے لکھ میں اٹھایا مجھے پرشانی بتانی پڑی لیکن میں اپنے سادر سے بات نہیں آرہی کوشش کہہ رہا اور میں کہہ رہا نہیں خدا ہی کا نام عزت جلال پائے ہم یہ کرتے رہے میں پہلے میں مجھے کلام سننے کا موقع دی میری بڑی کریبی ان کے ساتھ دوست تھی اس بچے کے ساتھ تو اس نے کیا کیا پہلی دعوی کوئی ایسا اشتہار میں نے دیکھا جتنا میں خدمت کر تو تجربہ ہوگیا پہلا اشتہار آیا صرف انتظامیہ کی تصویرے تھی جو سپیکر تھے ان کے سر نام ہی در س پورا دو ہفتے ایسے چلتا رہے ساتھی آپ کی تصویرے لگ کے آرہی ساتھی آپ کی تصویرے لگ جب تصویرے لگ ساتھی کونیج تے آپ اور آپ کی امتظامیہ ساری سامنے پنجابی جان زیادہ سونا لگے گا کھلر کی جناب سامنے آگئی جنہیں سپیکر سارے سیٹھان چھوٹی چھوٹی ہی تصویرہ مجھے اس سے غرض نہیں چھوٹی ہی بڑی میں آپ بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ ہمیں اپنی تکے بات ہی کرنی ہے ہم کیا کس طریقے سے کرنے میں ایک ایک بڑی گیس تھے میری اور ہم تصویر چھوٹی برابر کی جو میرے مام تھے جن کا ٹی وی چینل تصویر تھوڑی بڑی تھی ساکھو میں نہیں آرہ اس پروگرام وہ لیڈر اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے اور میں نہیں جانا آپ سے جانا آپ چلیں میں کہ سر جی میری تصویر نہ بھی لگائیں تو بھی میں چلا جاؤ گا لیکن آپ برا کلا یہ لگ ہمارا کام یہ گئے اس نے مجھے بلایا نہیں رات آج مجھے دیئے پہلے تو سوری میں نہیں آنکھ پہلے مجھے دس دن پہلے یا ایک ہفتہ پہلے میرے گھر آکھ بقاعدہ مجھے گھبانی اور پہ یسائیہ ستائیس باب تیس بھی آئے وہ اروج جہاں پر جب انسان ناکام ہو گیا اپنی اپنے خاندان کی اپنے باغ کی مسکر کی احق کے صندوق کی اور اپنی ذاتی زندگی کی نگاوانی کرنے پرواہ کرنے حفاظت کرنے میں جب ناکام ہوا اب یہاں پر ہمیں ایک ریپلیس میں نظر آتی یہاں پر ہمیں تبدیلی نظر آتی ہے اور تبدیلی عیسیہ ستائیس باب کی تیسری آیت میں ہے اور یہاں پر ایک بڑی ہستی وہ سامنے آتی ہے اور وہ اپنا اپنے آپ کو یوں متعلق کرتی ہے میں خدا اُس کی حفاظت کرتا ہوں میں اُس ہر دن سیجھتا رہوں گا میں دن رات اُس کی نگے بانی کروں گا کہ اُس نقصان نہ پہنچ اب جو کہ میں نگے بانی کی بانی کا کام گلے کی بھی نگے بانی کرنا تو بھائی آسر سورے بھائی لائے 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 کاشو بھائی 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 نگے بانی میں کرنا ہوں بھائی بغ سوجنے بھائی اچھ تو یہ سایہ ستائیس میں باب کی تیسری آیت میں پہ یرمیان تائیس میں باب کی دوسری آیت میں خدا اسے ایک اور طرح سے مخاطب کرتا ہے شرواہوں کی مخالفت کے طول سے ہے کہ انہوں نے نگہ بانی نہیں کی یرمیان ایک تیس میں باب کی دس ہوئی آیت میں ہیں جس نے اسرائیل کو تتر بتر کیا وہی اسے جمع کرے گا جیسی کہ دریا ہم نے گلہ کی نگہ بانی پہتا ہے پھر ناہوں میں میں آخری والا دیروں پھر ہم اسے اور بڑھائیں گے ناہوں دوسرے باب کی پہلیات میں پناہ کرنے والا تجھ پر شر آیا کلاہ کچھ کلاہ بولتے ہیں لیکن کلاہ بھی ہے دونوں تلفز ہیں کلاہ کو محفوظہ راہ کی نگہ بانی کیا کمر بستہ ہو اور خوب مضبوط رہ اب تھوڑا سا ٹائٹل کی رفع ہے کیونکہ نگہ بان کی بات کر رہے ہیں آج ہم ہر پاس ٹائٹل ہے میں ایک ایسے نوزوان شخص کو جانتا ہوں چھے مہینے کے اندر ٹوٹل ایک سو اسی دن گالور ہوتے ہیں ایک سو اسی دن میں مجھے نہیں پہتا وہ کون سی سندھر نہیں تھی کون سا بائیوٹ کالوج تھا اور کون سا پرنسپل تھے اس کے چھے سو اچھے مہینوں میں اور ایک سو اسی دنوں میں انہوں نے پہلے تو پاسٹر کی ڈگری لی پھر بشم کی ڈگری لی پھر ڈاکٹر بھی مانتے ہیں کنے مہینوں میں صرف چھے مہینوں میں اور آج کا ریفریس لگی ہے ٹائٹل کی آج بشم بھی اس وقت فیکٹری میں دستیاب ہیں ڈاکٹرز بھی اس وقت بہتر مقدار میں فیکٹری میں دستیاب ہیں اور بدا نہیں ہر کون کون سے ہوتے ہیں میں اس کے کارس پر یوں کہہ رہا ہوں ان کی حضرت نالج تھوڑا سا مجھ سے زیادہ ہے تو شاید یہ ہر باتیں جانتے ہو تو اس اس طرح کے ٹائٹل آرہے ہیں میں نے اپنے استانے موتوں سے سیکھا جویس صاحبی پیچھے آرہا ہوں ہر پادر ہیس کے سوچ صاحب کی بات کہہ رہا ہوں بلے محسوس انہوں نے فرمایا ہوں کہ ایک پاسمان کو پاسمان بنت ہوئے تیس سے پینتیس سال لگتے ہیں پھر جا کر مقابلی ہوں تین سال کے سر ہم دیگری دیتے ہیں تین سال کے سر ہمیں تھوڑی سی نو ہاؤ آتی ہے بھائی 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 قدس کی اور میں یہ اس بات کو یہاں پر بیان کرنا جاؤں گا انتقال سے پہلے اس کے سوچ صاحب پینت سے بھی دفعہ بھائی بھائی قدس کو بڑھنا شروع کیا اور انہوں نے کہا ہم کلاف بیلے کریں یا ساکھ متی کا مقابل کیا اور پھر بھی طے پھر خاتب کرتے مجھے یوں کہا تمہیں پین set�� بھائی 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 پڑھے ہیں پھن میں انہوں کلاف بھائی 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 تھوڑی جی سمجھانا شروع ہوئی ہے مز ہوں کلیسیا کو جانتے ہیں تھوڑا سا بھائی قائد بھائی دیتا ہے تو میں نے کہا ساٹھو تعلیق چرش گیا ایک آردن کے میں نام نہیں بھی میں ان کو میں نے کہا میں نام نہیں لکھائے لیکن کو پچان گئے لیکن بہن رکھتے ہیں کلیسیا کو جان گئے میں کہتا اڑے ایک چرچ تھے ایسرن نے فلافلا جگہ تھے سوری میں جگہ کا نام کھنے لیا وہ کہتے ہیں کہ میں بائلوں بقدرس کا سمندر ہوں کہتے ہیں یاد ایسرن آئے امینوں کی اینٹی گئے کہتے ہیں ایک نفع میں رکھوڑا ہے تین طرح کی حموات ہوتی ہیں یا تین طرح کی موت کا بائلوں بقدرس میں ذکر ہے تو انہوں نے پیپر یہ تیر طرح انہی لے چھوڑے ہیں دیکھ میں مجھے پر یہ ایک کٹی کتاب جو پڑے ہیں کہتے ہیں ساتھ یہ تعلیم جو پڑے ہیں کتاب جو میں پڑے ہیں ہمیں باروں پڑے ہیں سکے خدا دے وہ ڈیخ آدم کو سنے آسا دیکھیں تو ہم منوری چکلا آ رہے ہیں میم چو سے آج جی کے ساتھ یہ کہنا چاہتے ہیں ہمارے پاس یہاں تک اس طرح کے لوگ بھی دستیاب ہیں اور وہ اس طرح کے معاملات میں آگے بھر رہے ہیں ہمیں آور سیئرس پر یہ اس پر زیادہ بات کہنے کی جیسے تائٹل پر بات کروں گا آج جب تعریف کر رہا جاتا ہے میں نے بھی کہتے ہیں پہلے تعریف کر رہا ہے عزت کی خاطر لیکن میں خدا ہم کو شکر ادا کرتا ہوں کہ پر والی فیرنس میں اور نیجے والی فیرنس میں کوئی ایسا خادم نہیں جن کو کبھی یہ شائبہ ہو یا انہوں نے کبھی اس طرح کا غرور یا تکبر کا مظاہر آگے ہو کہ ان کے نام کے ٹائٹلز کے ساتھ ہی بیان کیے جائیں میں اگر پادری جعوید تعریف صاحب قولا ہوں بخالی اگر یہ کریں تو جعوید تعریف صاحب آئیں گے اور کلام سنائیں گے تو مجھے یہ امید ہے میرا یہ توقع ہے کہ یہ کبھی بودا نہیں بنائیں گے باریسی طرح وسیم صاحب آگی نہیں کہ خدا بھی اگر کوئی وسیم صاحب کی طرف کوئی اور ہمارا پہتنی توسل شہر پادری ہوتا اور سینر پادری ہوتا اور نے کہا اللہ تم انہوں پہلے بلا لیتا ہے میں نہیں آگا ہے یا نہیں میں غلط ہوں مجھے روک سکتا لیکن اگر آج ہی کم دارا کہ میں اس میں سب کی بات کر رہا ہوں تو یہ ہے لیکن آئیں ہم ٹائٹل کی جگہ کون سا ٹائٹل ہمارے لیے بحث کئی دفعہ ہم اپنا تعریف کرواتے ہیں یہ بھی کہہ رہتے ہیں ہم فلان فلان ملک سے آئے ہیں ہم نے فلان کالے سے سندری کی ہے یا سندری سے تعلیم حاصل کی ہم فلان پادری صاحب کے ساتھ ہمارا تعلق ہے فلان خادم سے ہم نے ان کے قدموں بیٹھ کے خدا کا کلام سے کہا میں اتنے ملکوں میں خدا کا کلام سنایا ہوں اور میں اتنے لوگوں کی سپورٹ کر رہا ہوں میرے یہی پروجیکٹ ہے ہم اپنا تعریف ان ناموں سے ان القبار سے کرواتے ہیں لیکن آئے ہیں بائیور مقدس اپنے خادموں کا تعریف کس طرح احسن طور سے کروا سکتی ہے اور کراتی ہے کس کی ہے اور سنتیس مباب کی پہلی آیت کے طرح لے جانا چاہیے وہاں پر لکھا ہے خدا کا بندہ لکھی طرح کیا ہے آج ساری وہاں پر جو لکھا ہے اس کی طرف جاتے ہیں پھر ہم اس کی وضاحت بھی کہہ دیں کہ کوشش کریں گے یہ سنتیس مباب اگر آپ میں سے کسی کو مل جائے تو اس کی صرف پہلی آیت میں وہاں کا آپ میں لیپ بڑھ دیتے گا تین کیو بیر مچ پاسی ہی پر اسی ٹائٹل پہ میں رکھنا چاہتا ہوں اور وہ ٹائٹل ہے خدا ان کا ہاتھ مجھ پر تھا اور یہ سب سے بڑا ٹائٹل ہے کہ میرے لئے اور آپ کے لئے بڑے اعزاز کی بات ہے ہمارے پاس بڑی ڈگری ہو یا نہ ہو کوئی بڑا نام ہو یا نہ ہو کسی بڑی ڈینومینیشن یا کسی بڑے ادارے کے ساتھ ہمارا تعلق ہو یا نہ ہو ہم نے کئی ہزاروں کی مدد کی ہو یا نہ کی ہو لیکن ہمارے پاس یہ امام اور توقع ہونا چاہیے اس بات کا ہمیں کبھی یقین ہونا چاہیے کہ خدا ان کا ہاتھ مجھ پر ہے ہیلیلویا کیا میں اور آپ آج یہ چیلنج اپنے ساتھ لے کر جا سکتے ہیں کہ خدا ان کا ہاتھ مجھ پر ہے جب ہم خدا ان کے ہاتھ میں ہونے کی بات کرتے ہیں تو اس سے مطلب یہ نہیں کرتا ہے کہ ہمارے پیچھے کسی کا ہاتھ ہے کوئی ہے جو ہمیں پینک کر رہا ہے کہنے رہا ہے یہ نہیں بول رہا ہے یہ دا یار بول سوری یہ میکنے بات ہے لیکن ایسے اس کے ساتھ کل حق کا تھا پہ کہنے رہا ہے جی یہ پیچھے بڑے 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 بندے دار تھے نواز شیف صاحب تھا امران خان صاحب تھا آسر زرداری صاحب تھا کسی اور شخصیت کا یہ پیچھے بڑے 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 بندے دار تھے ہاتھ میں ہونے سے مراد ہے کسی کے کنٹرول میں ہونا ہاتھ میں ہونے سے مراد ہے کسی کے ہاتھوں میں ہونا ارکلیسیا ارپاسپان لیگرس جب آپ اور میں اپنے آپ کو خدا کے ہاتھ میں دے رہتے ہیں تو پھر میں اور آپ خدا کے ساتھ ایک ہو جاتے ہیں ہم خدا کی روح میں ٹوب جاتے ہیں اور پھر ہم نظر نہیں آتے پھر خدا ہم میں سے نظر آتا ہے پھر ہم جہاں جائیں گے لوگ کہیں گے یہ خدا کے ممسروع ہیں خدا کے روح ان پر ٹھہرہ ہو اور جو میں نے جمعہ استعمال کیا ہم خدا کی روح میں ٹوب جاتے ہیں میں اس کا حوالہ ضرور دوں گا تاکہ کہیں آپ اس کو بندر میں شامل نہ کر لیں اور برلیکل ریفنس یہ ہے پترس کا دوسر خط اس کا پہلا باب اس کی چوتی آئے اور اس کا آخری اس میں اس لئے ریفنس کے ساتھ بات کرنے کوشش کر رہا ہوں اور میں آپ سے یہ ازارش بھی کہنا چاہوں گا ہم بالوقات بڑے بڑے ناموں سے مراؤ ہو جاتے ہیں اور وہ جو بات بھی یہاں سے کہہ جائیں ہم اسے من قبول کر لیں سب کر لیں اور ہمیں ایک مدد کرتا ہے کہ بائبل میں اس سے بات کی ہے یا بائبل سے حق کا بات کی بائبل میں اس سے یہ حوالت دینا چاہتا ہوں ایک دوسر کا دوسر خطال اس کی پہلے時間 کی چوتی آیت کے آخری میں لکھا ہے ذاتِ آلہی میں شریک ہو جاؤ اس کی اور تفصیل ہیں اس کی آپ کی ممکنہ تفصیلیں ہیں لیکن میں یہ بتا رہا ہوں ہم ہم خدا کی روح میں Đوپ جاتے ہیں اور جب ہم خدا کی روح میں ڈوب جاتے ہیں یا reson جاتے ہیں اور خدا کے روح سے مامور ہوجاتے ہیں اور سر کے والوں سے پاؤو کہ دروے تفخدای خدا کی روح سے مامور ہوتے ہیں تو پھر نہ ویلیو ہماری مرضی کا ہوتا ہے نہ کلام ہماری مرضی کا ہوتا ہے ہمیں نئی پر شاہ صاحب کے چرد میں بلایا جائے ہم وہاں جائیں گے ہمیں سوکی ہڈیوں کی وادی میں وہاں پر کھڑا کر دیا جائے ہم وہاں بھی کلام سنائیں گے ہمیں بجاروں کے پاس لے جائے جائے ہم وہاں بھی کلام سنائیں گے ہمیں جھکیوں کے پاس پکی واسوں کے پاس جہاں بھی لے جائے جائے ہم وہاں پر خدا کا کلام سنائیں گے ہمیں یہ ہے کہ ہمیں یہ محقہ ملا کہ ہم خدا کے کلام کی خدمت کر رہے ہیں اور اسے بڑا استحقار اور کوئی نہیں ہے کہ مجھ جیسے اور آپ جیسے نکموں حقینوں بےوجودوں کو خدا نے جو کوئی قوم نہ تھے کوئی امت نہ تھے کوئی قبیلہ نہ تھے جنہیں رد کیا جاتا تھا قرآن نے انہیں اپنے بیجے قرآن یسوسی کے سلیمی کفارہ کی بلالت اپنے خاندان کا حصہ بنایا ہیلیلویہ اور پھر یہی نہیں اس نے ہمیں بلاوا بھی دیا اس نے ہمیں اپنے پاس بھی بلایا اگر ہم ایسی حالت میں آئیں گے تو یقین جانے گا پھر کھرانے تبدیل ہو کلیسی احباب میں لاؤں گا پھر کھرانے تبدیل ہو آپ کی زبان پر آپ کی ذہن پر آپ کے دل پر ایک ہی راج ہوگا اور وہ خدا کا راج ہوگا صرف خدا کی مرضی اس کی رنا اسی کا کلام اسی کا اتیار اسی کی قدر اسی کا دلال آپ کی خدمت سے ظاہر ہوگا اور خدا دلال پاتا چلا جائے گا اور پھر زندگیاں تبدیل ہوں گی پھر کھرانے بچیں گے پھر قوموں میں روحانی بلاری آئے گی اور پھر ہی کلیسیائیں زندہ ہوگی جہاں پر مسیحت صحیح معنوں میں فروغ پائے لیکن یہ معاملہ ابھی تو ہمیں تھوڑا سا دور لگتا ہے لیکن کاش یہ چیلنج میں اور آپ اپنے ساتھ لے جائے کہ نگہ بان کام ہے نگہ بان کی ذمہ داریہ کیا ہیں میں نے جو پہلی دو تیر ذمہ داریہ ابھی تک بتائی نگہ بان کے تعلق سے اپنی نگہ بانی کرنا یا اپنی فکر کرنا یا اپنی پیروی کرنا یا اپنی تعلیم کی خبرداری کرنا پس اپنی اور سارے گلہ کی خبرداری کرو جس کا روح بس نے تمہیں دیکھے بان کرایا تاکہ خدا کی کلیسیہ کی گلہ بانی کرو جسے اس نے خاص اپنے خون سے مول لیا یاد رکھی کلیسیہ مقرر کردہ رہنماوں کے بغیر کبھی بھی نہیں آگے بڑھ سکتی اسی طرح میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ہمیں بزرگ یا نگے باند کے فرائز نبھانے کے لیے مقرر شدہ چند افراد نظر آتے ہیں آج کال ہم دن افراد کے لیے پاس باند کا لفظ میں استعمال کرتے ہیں یہ صرف آج کال نہیں ہے اگر انشید حصی کو دیکھیں تو ایک تو سپٹواجن جو ہے جو ہفتادی تجمہ ہے اس میں بھی اور قدیم جو ماضی ہے اس کی تاریخ کو بھی دیکھیں تو وہاں پر بھی یہاں پر نگے باند کے لیے جو لفظ اسمال ہوا ہے وہ چرواہے اور پاس باند کے لفظ بھی استعمال ہوتا رہا ہم بات کریں گے بزرگ اور ایلدر بی مقامی جماعیتوں یا خدمت گزاروں کے میمبر ہو سکتے ہیں یا وہ بھی نگے باند ہو سکتے ہیں اس میں کل وقت خدمت گزار بھی ہو سکتے ہیں اور کمل طور پر خدا کے سال نا چلنے والے یا جو کام بھی کرتے ہیں اور خدمت بھی کرتے ہیں وہ بھی ہو سکتے ہیں تھوڑی دے پہلے میرے استعمال مہترہ بازی جوید تاریخ صاحب نے ذکر کیا کہ انہوں نے مجھے ای میل سے ای میل کا مقام شاہ دی اور یہ میں اس بات کو بتانا چاہتا ہوں دوزار تیلہ کی بار میں نے اسے اکلام سیکھ رہا تھا تو انہوں نے اپنے اکلام کے درانی بات کی اور انہوں نے تیروں کے بائی چانس میں نے کچھ گھر گھرے کالوں سے رابطہ کیا ای میلے بھی دیں مجھے لگا خدا نے ان کو پیغام دے دیا میرے لئے تو میں نے ای میلے ای میلے انہوں نے سارا کنات چھوڑ دیا پیسے ابھی تک نہیں کرتا لیکن خداوں پیش ہو گیا پھر میں نے میرے سجائے یاد بھائی کیا سی بیلکول ہی نہیں سکتے تو تھوڑے بہت خدا دے کلام دے خدا دے خدا دے خدمت لئی جیگر تیرے نہ کچھ طلب جوڑ جائے اندر تو جوڑ لائے لیکن خلق طریق لئے استعمال نہ لیں اور پھر دو یا تین سال ہو گئے مجھے انہوں نے یہ بھی حکم دیا کہ خدا نے یہ پیغام دیا ہے کہ میں نے چرچ شروع کرنا اس میں ایک ہزار کے قریب لوگوں میں میں نے کسا رہا جیتے میں نے کون دس لوگ بھی میرے ایک چرچ ہے دو بھائی بھائی فلیپ صاحب اور بھائی آسو مختار وہاں پر پہلے بڑا روش تھا آرز گر وہاں پر آپسی پاس مانوں کی لڑائی کی وجہ سے وہ چرچ بھائی بھائی کم سے کم تر ہوتا چلا جا رہا ہے اور بھائی جگہ پر ہاؤس چرچ چرچ بھائی شکر ادا کرتا ہوں ساتھ چرچ بھائی چرچ 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 ہمارے چاہ 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 سوٹا جوٹا چرچ پندرہ دوی لوگ آمدی ہزار بہت بڑا کچھ تج بڑا چاہ چاہ ساتھ تین سو زیادہ لوگ نہیں بہت ہے شاید خدا نے غلط بنے دا چاہ نہیں نہیں میں خدا سے مانگا خدا دے گا تو میں تب سے دعا گئے جب بھی خدا نے موقع دیا ضرور ہم کہیں گے ہم بات کریں گے کہ نکے ترویز یا ایمان کی اشائد نکے ایمانوں کے اہم کریم فرائز میں سے یہ ایک بڑا فرض ہے کہ وہ پھیڑوں یعنی ان کی جمائل کے لوگوں کو جن کی روحانی نکے داشت کے لیے وہ قررر کیے جاتے ہیں ان کو خدا کے کلام کی تعلیم دینے کے ذریعے خراب یعنی روحانی غلاغ کھلانا اور روحانی غلاغ کی بات کی داری ہے تو پوری منادی کی بات میرا خیال ہے اگر میں غلط ہوں آپ میں سے کوئی بھی کھڑا ہو کا تجھے کرسکتا ہمارا طریقہ کاری ہے ہمارے چرچ میں جس پاپ کون بنتے مکہی کے دانے ان کو بنایا گر پاپ کون بنجد ہے کوئی ادھر سے پاک باہر نکلتا ہے ہمارے جو سندے سروند ہیں وہ بھی پاپ کون کی طرح ہم کبھی ہم سال سے لے لیں کبھی مکاشمہ سے کبھی کسی جگہ سے کبھی کسی جگہ سے جو دل کیا سروند ہم نے تیار کر لیا رات کو ہفتے کی شام کو ہم جویتہ سال کی الفاظ مستعار لینا چاہتا ہفتے دی رات پڑ دو پایا ہم بچہ جو چل پچھے ہو میں سروند تیار کر دل میں پیغام تیار کر رہا ہوں اممومی طور میں بات کر رہا ہوں پینک کسو جو پاسپان ہے میں بھی ہوں لیکن پینک کسو جو پاسپان ہے بلکہ سروند کی اور دیگر افراد کی بلک بات کر رہا ہوں کہ ہم نے ہفتے کی راہ کو شروع کرنا ہے پیغام تیار کرنا اور کبھی کبھی ایسے بھی ایک ایسے کاتھ مجھ آتا ہوں کہتے ہیں میں نہیں چاہتے اور جوش کے ساتھ خدا کا کلام سکھ تو خیر بات کر رہے ہیں واپس اپنے موضوع کی طرف آئیں کہ اس کچھ ایسی بات دے کروں گا جو نیگٹیو ہے لیکن نیگٹیو سے پوزیٹیو کی درجائی ہم سنڈے کی سروند کی تیاری ہفتے کی شام یا ہفتے کے دن کرتے ہیں اور وہ بھی اگر وقت ملا تو کوئی بس خدا اس طرف جا کے کلام دے میں اپنی خدمت کا آغاز ایک ایسے شخص کے ساتھ کیا جنہیں ابھی تک آپ تو مجھے نہیں بتا لیکن چھے سات ساتھ نے ان کے ساتھ کام کیا خدا کے خادم ہے اب بیشم وقت ہوئے نہیں سکھے چھے جاتے سمینار میں جاتے فیلوشی میں دکھے کلام کو کرنا میں اگر کلام دیکھو ٹھیک گئے چھے جاتے 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 موٹیویش سکی کر جاتے سکی کر جاتے جاتے سکی کر جاتے بیبلکل سکی کر میں کو جانتو میں نام نہیں ہوں اور میں نے گزارش کہنا چاہتا ہوں چونکہ لگیر سے وہاں پر ایک سہمیدار مجھے کلام کی خدمت لئے بلایا گیا دو سیشن تھے میرے لیڈرشپ موجود تھی اور اگر میری یاداش دوسرے ٹیم بھی موجود ہے دو سو پچاس کے لگ بھگ وہاں پر افراد علی شادی گھر رہا ہے مجھے ہم جگہ بھی آ رہا دو سو پچاس دو یا تین باندی سمان تھے باقی جو بھی تعرف کر آ رہا تھا میں ڈاکٹر فلاں فلاں میں بشپ فلاں فلاں اور میں نے نہیں کیا میرے ذہن میں نے تظلیق کیلئی نہیں نہ تحقیل کیلئی لیکن بڑی عارضی کے ساتھ آپ سو ایک سوال دھنا چاہتے ہوں چونکہ یہ سیمین آگئے تو کیا اجازت دیں گے جی ضرور ضرور میں نے کہ کتنے ہیں یہاں پر خدا خدا میں جو پوری زندگی میں بنائے سے ترتیب وار کرنالوجیکلی بائی مقدس کا مطالعہ ایک حال بھی کھڑا نہیں اور یہ سوال اگر آپ اپنے آپ سے کہیں تو آپ بھی مثال نکال دیتے ہیں کبھی کچھ نکال دیتے ہیں ہم بائی مقدس کو ایک میڈیکل چیسٹ ایک فریج یا ریفریجیٹر استعمال کرتے ہیں ہم بائی مقدس کے طور پر نیش پال کرتے ہیں پہلے وہ خود بائی مقدس کو پڑے جس چیز کو اس نے خود نہیں پڑھا جس چیز میں سے خود نہیں گزرا وہ کیسے دوسروں کو بات بتائے اس لئے پوری تعلیم دینا ایمان کی ترویز کرنا اور ایمان کی ترویز ہاں ایک مشن کا ایک طول ہے ایک ذریعہ لیکن گواہی ویکر ریسورس آئے کاملیت کیا ہے ایمان کی ترویر ایمان کی ترقی یا ایمان کا بی میری اور آخر زندگی میں کیسے بھویا جاتا ہے اگر میں غلط نہیں تو رومیوں کے خط میں ایسا لکھا ہے ایمان سننے سے پہلا ہوتا ہے اور سننا ٹی وی چینل سننا فلم کے ڈائی لگ مسیح کے کلام سن اگر میں خود کلام کو نہیں پڑھتا اس کی جیوگرافیکلی بیبلیکل اس کا مطالعہ میں نے نہیں کیا تو کیا میں اچھے طور سے اپنی کلیشیہ کو روحانی خوراق دے سکتا میری خواہش مطالعہ کریں اور جو سسٹیمیتک تیولوجی ہے اس کو بھی اپنی کلیشیہ میں متعارف کروا سکیں ہم اس سے کتنے میں سوال نے کچھ تھا جو آپ کو مانگو میں سوال کرو ہم اس سے کتنے ہیں جنہوں نے خدا سالوز پار یا تسلیس پر اپنے چرش میں کلام شکل ایک آپ نے مقاشر کو شروع کی ہے مقاشر بیان کہتی کتاب آئت آئت آپ اس کی تفصیل کیوں تاکہ لوگوں کوئی روحانی خورا کر سکیں آگے بڑھیں کہ دوسرا جو بڑا کام ہے وہ ہے منادی کرنا پہلا تھا ایمان کی ترویش دوسرا کام ہے ایمان کی حفاظت کرنا ایک پر مسلسل نگار اس کا مطلب یہ ہے کہ پاس پانو اور کلیسی رہنوں کے ضروری ہے کہ وہ اپنی جماعیتوں کو روحانی تشکنوں سے محفوظ رکھے جن کا مقصد ان کی توجہ ہٹانا انہیں دھوکہ دینا اور روحانی دور انہیں تباہ و برباد کرنا پالوسی جانتا تھا کہ کلیسیہ کے مستقبل میں شیطان چھوٹے سات ازا بربا کرے گا کچھ کلیسیہ کے اندر سے اور کچھ کلیسیہ کے باہر سے اس لیے بیسویں باق کے تائیس دیان کے فوری بات وہ ایسے روحانی بھیڑیوں کی یا کھارنے والے بھیڑیوں کی بات کرتا ہے کیونکہ اسے سنے والے باتوں کی نگاہ میں رکھتا ہے نگے بان ہے خبر رہتا ہے خبر رکھنے والا اور ہمارا پروگم یہ ہے ہم بھی پاسپان ہوتے ہوئے اور کلیسیہ ہوتے ہوئے دونوں طرح بات ایک کی طرف ہے بکار جاتا نا شیئر بھی آج دونوں طرف ہے برابر لگی کلیسیہ میں پہلے بات کی بات کہ لیں آج فلان کسی بڑے خاند نے کہا فلان دگا پر ہمارا کروز سے رہے چار بسیں رہے ہم چلے جاتے نا آپ پتہ کہ تھوڑے پہلے بات جان ہوگئے ٹی وی دے بھی آج گئے سامنے شاید دعا کر موقع میں سامنگریزی وی ریپل افیک اور اگر کام رہنمہ کر رہے ہیں وہ بسیں بھرنے والے جگہ بھرنے والے لوگوں کلانے والے اور اس حد تک خادم رہ گئے ہیں یا کرسیاں سیدھی کرنے والے یا بیر دھانے والے خادم رہ گئے ہیں تو پھر خدمت کو نہیں پھر وہ کسی اور شخص دوسرا کام یہ کلیشیا کی طرف لائیں یہ تو پاسمانوں کی بات تھی ایک فیملی نے چھے سات سات پاسمانوں کے سات اپنے تعلق جوڑی دعا کسی اور پادری سات کو ہدیعہ دینے کے لیے اور جو مشہور خادم ہے ہم نے سب اپنے سات جوڑا ہوا ہے جہاں سے جو وہ بھی برباد ہو رہے ہیں ان کے کھرانے بھی برباد چند اور بات بھی ہیں جنہیں میں کرنا چاہتا ہوں لیکن وقت پورا ہو چکے ہیں پورے 45 من ہو چکے ہیں میں دل تارگی جی تک یہاں تک میں اس کو رکھ ہوں لیکن خدا نے سات پھر کسی اور روح پھر اس سے خود کے بیانے تک میرا مقصد کیا ہے ہم پہلے خود بیراب جب میں دلست ہو جاؤں گا تو یقین رہے گا میرا دلانہ بھی دلست ہو گا جب میں خوٹنوں کے بل ہو گا تو میرا بیٹا بھی دیکھ کر خوٹنوں کے بل ہو گی اور دعا میں بڑی آج بیالدہ بھی کارسپا تک پڑھ لگئے اور آج بھی پڑھ رہا ہوں سمجھ آج بھی نہیں تو سمجھ رہا ہوں سیکھ رہا ہوں لیکن اس کا افیکٹ ہاں بیٹا موجود ہے وہ پیچھے بیٹھا ہے جب خود نے اسے موقع دیا تو ابھی وہ چوتھے کلاس میں ہے اور خود کے فضل سے دو دفعہ پوری بائبل قدس پڑھ چکا اب کسی دفعہ وہ شروع کر چک ہے رومیوں کے خرد تک آگیا اور ساتھ اس کے انگلیش بائبل بھی پڑھ رہا ہے تو میں یہ بتانا جو ریپل افیکٹ ہو تھا اور اس کے پیچھے ہمارے لئے میرے رول موڈل ہیں میرے رول موڈل اپنے قصد کے خدمت کی بہت بڑا نام تو نہیں لیکن اس دور کے خاتم انہیں کافی دور بجانتے ہیں لیکن مناظروں میں اور دیگر معاملات میں بجانتے تھے بوچی دروازہ میں انہوں نے بڑی خدمت کی بوچی دروازہ راج گار اور اس طرح کے علاقوں میں انہوں نے کافی خدمت کی ہماری مسیح ترقی وزیر ہوں گی تنظلی کی درم جائے گی سرپرازی کی درم جائے گی ہماری مسیح یا ہماری کلیسیوں میں کھٹر نہیں ہوگی کیر نہیں ہوگی پابندی نہیں ہوگی بلکہ ہم بریک کریں گے پیریرز کو صرف بریکنگ پیریرز کہہ کر نہیں واقعی پیریرز کو بریک کریں گے جب ہم خدا کے ساتھ جڑ جائیں گے آئیں اپنی آنکھیں بند کریں اپنے سر کو جھکائیں